اور میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ میں شاید پاکستان کا اس وقت واحد آدمی ہوگا جس نے باقید اس پوری ڈائری کو دیکھا ہے اور آپ کو ایک ایتھکل چیز ہوتی ہے ایک سب سے بیسک ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈائری نہیں پڑ سکتے میرا خیال ہے کہ اس سے لویسٹ ہم نہیں جا سکتے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے دیکھنا چاہیے سیاسی جو جگڑا ہے اس کا مقابلہ آپ کو سیاسی میدان میں کرنا چاہیے سائفر کی بات ہو گئی ہے مسیبت اور اب اس حکومت سے کچھ سنبھل نہیں رہا تو بیانیاں بیان بنانے کے لیے عمران خان کے مخالفی ہم یہاں تک آ گئی ہیں چلیں ایک منٹ کے لیے آ جاتے ہیں اچھا جی وہ بچھرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کا کھانا کٹرول کرتی تھی دنیا جہاں کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بی بیاں اپنے ہزمنٹس کے کھانے کو کٹرول کرتی ہیں اب سٹلی اگر اوبرال معاشرہ انہتات کا شکار ہے زوال پذیر ہے تو میں اس بات پر حیران ہونا شروع ہو جاؤں کہ ہمارا جو quality of journalism ہے وہ اتنا زوال پذیر کی ہو گیا تو مناسب نہیں ہے کیوں کیونکہ پورا معاشرہ ہی زوال پذیر ہے اولی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پکڑنے عمران خان کو گئے تھے دوسری ڈائریاں کو چوکے لے گئے نہ کسی فیمنسٹ کو ایشیو ہوا نہ کسی خواتین کے حقوق والی کو ایشیو ہوا نہ کسی چادر و چاپ دیواری والی کو ایشیو ہوا نہ کسی کو ہماری روایات اخلاقی روایات معاشرتی روایات تباہ ہو گئی ہیں تو ہمارے یہ سب کچھ ہوا ہے صحافت کا یہ میار ہے ایک ایسی سٹوری جسے کوئی صحافی اون نہیں کر رہا اور چینل اس کو چلا رہے ہیں سب سے تو اس کی ایک ڈیریکشن ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے